میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صرف ایک شیر میں فاظر صاحب کے اظہار کر رہا ہوں تو انہی کے الفاظ میں ہوں زمانے کے ورق پر ایک نقطہ ہی مگر ہوں زمانے کے ورق پر ایک نقطہ ہی مگر مدتوں پڑتا رہے گا ذہن انسانی مجھے مدتوں پڑتا رہے گا ذہن انسانی مجھے اس کتاب آیت جان کے خالق یہ انہی کے تقریق کار ہیں فاظر صاحب آئیے میں اپنے حیثیت کے بہتران کے ساتھ حضراتِ عاشقانِ شاہِ خراسان حضرتِ علی ابن موسیٰ الرزا علیہ الصلاة والسلام سلام علیکم حضرات شہرہِ کرام تشریف لاشکے ہیں اور مومنین منتظر ہیں شہرہِ کرام کا کلام سننے کے لیے لہٰذا موقع اجازت نہیں دے رہا ہے محول اجازت نہیں دے رہا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد طولانی تقریر کی جائے بس تقاضہ عقل کا یہی ہے کہ ایسی تقریر ہو جو تقریر نہ رہے تمہید قصیدہ خانی بن جائے لہذا تقریر تو اللہ سلامت رکھے ممتاز العلماء وکیلِ آیت اللہِ صادق حسینی شیرازی مزدلہ العالی عالی جناب مولا صیف عباس صاحب قبلہ بہترین تقریر کر چکے ہیں اور حالاتِ حاضرہ پر بہترین تفسرہ نہیں بلکہ اس کی وضاحت فرما چکے ہیں کہ ولایتِ جنابِ امیر المومنین کے سلسلے میں جو گستاخیاں اور جو سازشے ہو رہی ہیں اس سے انہوں نے بڑی جررت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلکہ جو فرضِ علماء ہے اس کو انہوں نے عدا فرمایا ہے جو فرضِ علماء ہے علماء کی شان یہ ہے کہ جنابِ امیر المومنین حضرتِ علی ابنِ عبی طالب علی صلیف سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ حضرات کے بعد سب سے زیادہ قابلِ عزت اور قابلِ تعظیم کون افراد ہیں مولاِ کائنات سے پوچھا گیا کہ آپ یعنی اہلِ بیتِ اتھار کے بعد معصومین کے بعد بارہ اماموں کے بعد سب سے زیادہ قابلِ احترام کون افراد ہیں تو آپ نے فرمایا ہمارے علماء 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 محمد نے اپنے علماء کو اپنے بعد احترام و تعظیم کا حق دار قرار دیا ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ حق بیان کرتے رہیں سلوات بھیجے محمد و آلِ احمد اس پر بڑا نازک موقع ہے دیکھیں دو چیزیں ولایتِ جنابِ امیر المومنین علیہ السلام و اعظائر سرکارِ سید الشہدہ یہی ہماری جان ہے یہی ہماری پہچان ہے اس پر پوری دنیا میں جو یہ ملتِ تشیعو ہے یہ جو شیعانِ حیدرِ کررار ہیں یہ جو بارہ امام کے ماننے چاہنے والے ہیں پوری دنیا میں کہیں چلے جائیے آپ تاریخ پڑھ لیجئے ہم نہ باغ و باغات سے پہچانے گئے ہم نہ زمین و جائدات سے پہچانے گئے ہم نہ تاج و تخت سے پہچانے گئے ہم نہ حکومت و سلطنت سے پہچانے گئے ہم صرف دو چیزوں سے پہچانے گئے یا یا علی مدد سے پہچانے گئے یا ہائے حسین سے پہچانے گئے یہی ہماری پہچان ہے ولایتِ جنابِ امیر المومنین اور عزائر سرکارِ سید الشہدہ چنانچہ ہمارے علماء نے ہمیشہ ولایت جناب امیر المومنین و حضائے سرکار سید شہدہ کو فروغ دیا مگر ادھر کچھ عرصے سے ولایت و حضائے سرکار سید شہدہ سے دور کرنے کے لیے نیا جاللائے پرانے شکاری کل مجلسوں سے دور کرنے کے لیے کل ماتموں مجلس سے دور کرنے کے لیے ایک لفظ نکالا گیا تھا یہ رافضی ہیں آج ایک لفظ نکالا گیا یہ اغباری ہیں یہ ملنگی ہیں دہن وہی ہے لفظیں بدلی ہوئی ہیں ادھر کسی نے مولا عالی کا ذکر کیا فضائل بیان کیے نعرہ حیدری لگایا ادھر اس کے اوپر ملنگیت اور اغباریت کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے حالانکہ مولا عالی کا عشق و ولایت کا اقرار کرنے والا بس یہ بات سن لیجئے اس کے آج چند جملے یہ نہ اغباری ہونے کی پہچان ہے نہ ملنگی ہونے کی پہچان ہے بلکہ آلی ان ولی اللہ شیعہ ہونے کی پہچان بھی نہیں ہے عشدو انہ آلی ان ولی اللہ یہ شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے جیسے لا الہ الا اللہ یہ مسلمان ہونے کی پہچان نہیں ہے مشرق نہ ہونے کی پہچان ہے محمد رسول اللہ یہ مسلمان ہونے کی پہچان نہیں ہے کافر نہ ہونے کی پہچان ہے کسی نے مجھ سے پوچھا تم مشرق تو نہیں دلیل ہے عشدو ان لا الہ الا اللہ کسی نے پوچھا تم کافر تو نہیں دلیل ہے محمد رسول اللہ اگر کسی نے پوچھ لیا منافق تو نہیں ایک ہی دلیلِ اشدو انہ علیان ولی اللہ یہ بحیالِ سازشیں ہیں قابلِ مبارک باد ہیں قابلِ تحزین ہیں کہ اس وقت بہت اچھا قدم اٹھایا ہو یہ قدم ملت کو ایک کرنے کے لیے اتحاد بین المومنین کے لیے یہ بہترین قدم ہے اتحاد بین المسلمین کے ساتھ اتحاد بین المومنین بہت ضروری ہے اس لیے کہ ابھی بہت تفصیل کے ساتھ آپ بیان فرما چکے ہیں میں کیا عرض کروں دیکھئے ایک عجیب و غریب دور آ گیا ہے کل ایک کوشش ہوتی تھی کہ غیروں کو شیعہ بنایا جائے آج کوشش ہے کہ شیعہ شیعہ رہ جائے سلاوات بھیجے محمد و حال احمد لہذا مومنین ان مسئلوں کو سنیں اور سمجھیں علماء سے پوچھیں آکے کہ یہ کیا مسائل ہیں بہرحال تخریر تو ہو چکی ہے میں بس چند جملے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آٹھ فے امام حضرت ابو الحسن خالی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا جشن ہے اور بہرحال اس سال جس انداز سے اس کا آغاز ہوا ہے وہ بہترین انداز ہے کہ ایک شائر اہل بیج جناب فاضل صاحب لکھنوی کا مجموعہ جو آیات جان کے انوان سے ابھی جس کی رسم اجرا ہوئی وہ آپ کے سامنے آیا ہے دیکھیں شوارہ کو آٹھ فے امام علیہ السلام نے بے پناہ نوازہ آئے اور ہمارے فاضل صاحب لکھنوی جیسا کہ ابھی ہمارے عدیب ملت نقاد قوم جناب مولا صدف صاحب جہنپوری ابھی تفسرہ فرما رہے تھے اس سلسلے میں کہ علم عروض کے بعد اس میں سخن کی چاشنی باقی رہ جائے یہ بہت بڑی بات ہوتی لیکن کوئی حیرت کی بات نہیں فاضل صاحب لکھنوی کے لیے اس لیے کہ فاضل صاحب نے یہ دولت سخن جس استاذ سے حاصل کی ان کو افسر صاحب لکھنوی کہتے ہیں افسر صاحب فرزند تھے انجم لکھنوی صاحب کے انجم صاحب شاگر تھے مونس صاحب کے مونس صاحب بھائی تھے خدا سخن میر سخن انیز مقامہ کے تو یہ خجبو کہاں سے آئی اس کے لیے یہ بہت ہے کہ یہ پھول گلستان انیز سے آیا ہے تب اس میں خجبو نہ ہو تو حیرت کی بات نہیں بہرحال موقع بہترین چنا گیا کہ آٹھویں امام کی محفل اس لیے علیہ السلام نے شعرہ کی جو حمد افضائی و حسلہ افضائی فرمائی ہے وہ تاریخ میں ویسے واقعات کم نظر آتے ہیں چنانچہ میں ایک واقعہ سب آپ کو سناو کہ حضرت ابو الحسن علی بن موسیر رضا علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ آپ کے ایک صحابی شعرہ اکرام خاص توجہ سنیں آپ کے ایک صحابی تشریف لائے حالانکہ تمام معصومین علیہ السلام نے شعرہ کی بہت حسلہ افضائی فرمائی چنانچہ چھٹے امام جن کے دور کے شاعر تھے سیدہ ہمیری انہوں نے سیدہ ہمیری سے پوچھا تھا کہ تمہارا نام سید کس نے رکھا ہے تو سیدہ ہمیری نام سے سید تھے نصب سے سید نہیں تھے ان کا نام تھا تو امام نے پوچھا تمہارا نام سید کس نے رکھا ہے تو انہوں نے عرض کی کہ میرا نام میری ماں نے سید رکھا ہے امام نے فرمایا تمہیں لوگ سید کہتے ہیں میں تمہیں سید شورا کہتا ہوں اس بارگاہ نے شورا اکرام کو خاص کر کے بڑا نواز ہے چنانچہ آٹھوے امام تشریف فرما تھے کہ آپ کے ایک صحابی آپ کے دربار میں حاضر ہوئے تو آٹھوے امام علیہ السلام نے فرمایا آؤ میں چاہتا تھا کہ تم آؤ تو میں تم کو ایک خواب سناو انہوں نے سلام کیا امام نے جواب سلام دیا اور کہا سنو میں نے خواب دیکھا کہ ایک سو ایک سیڑھی ہے جس کے سو زینے ہیں اور جو آسمان کی جانب بلند ہے اور میں اس سیڑھی کے اوپر ان زینوں کے اوپر قدم رکھتا ہوا آسمان کی طب بڑھا ہوں تو صحابی نے کہا حضرت اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ آپ کو سو سال کی زندگی انعائت فرمائے گا امام مسکرائے کہا خواب سنو تعبیر نہ سناؤ پھر امام نے فرمایا میں جب ان زینوں سے ہوتا ہوا آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا آسمان پر ایک محفل ہو رہی ہے جس کی صدارت میرے نانا رسول خدا کر رہے ہیں ان کے داہینی جانب جناب امیر المومنین بیٹھے ہیں ان کے بھائی جانب جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ان کے پہلوں میں مولا حسن ہے ان کے دوسرے پہلوں میں مولا حسین ہے آٹھوے امام کہتے ہیں اب جو میں پہنچا تو میں نے دیکھا پنجتن بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صحاب ہاتھ میں ایک بیاز لیے ایک کونے میں کھڑے ہیں آٹھوے امام فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا کو سلام کیا میرے نانا نے جواب سلام دیا کہا آؤ ابو الحسن ان کو بھی سلام کرو یہ تمہارے دادا امیر المومنین ہیں کہ میں نے اپنے دادا کو سلام کیا کہ اپنی دادی کو سلام کرو کہ میں نے ان کو بھی سلام کیا کہ اپنے جد امام حسن کو سلام کرو کہ میں نے ان کو بھی سلام کیا کہ مولا حسین کو سلام کرو کہ میں نے ان کو بھی سلام کیا آٹھ میں امام فرماتے Cherry اتنے میں میرے نانا نے کہا اس کو بھی تو سلام کرو امام کہتے ہیں میں نے دیکھا تو ایک صاحب ہاتھ میں بیاز لیے کچھ کاغذ لیے کھڑے میں امام کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ کون ہیں فرمایا ہمارا شائر سیدہم یری ہے اللہ اگر ارے جسے علیہ السلام سلام کرے اللہ اگر وہ شاعر اہلِ بیت ہوتا ہے اس کے بعد رسولِ خدا نے کہا بسم اللہ سیدِ ہمیری اب جو لوگ پوچھتے ہیں قصیدہ خانیاں کہاں سے لائے تو آسمان کے تاق پر رکھی تھی وہیں سے اٹھا لائے ہیں قصیدہ خانی آسمان پہ ہو رہی تھی رسولِ خدا نے کہا سیدِ ہمیری قصیدہ سناؤ آٹھوے امام فرماتے ہیں سیدِ ہمیری نے اب جو قصیدہ سنایا تو اس قصیدے میں پچاس اشار تھے وہ سارے اشار میرے ذہن کے خزانے میں محفوظ ہیں امام فرماتے ہیں کہ میرے نانا نے کہا سنو ابو الحسن اپنے شیعوں کو پیغام دے دینا کہ ان اشار میں سے ایک شیعر بھی جس نے یاد کر لیا تو حفظ کرنا اس کا کام ہوگا اسے جنت دینا میرا کام ہوگا ادھر تشریف لیں آئیے ایک سلوات پڑھ لے محمد و آل احمد ایک سلوات اور باوازِ بلند بھیجے ہم سلوات اور باوازِ بلند بھیجے ہم دیکھیں انھی مقامات پر مقررین کو اپنی تقریر کو طول دینے کے موقع ملتے ہیں نہ چھپ رہیے نہ تولانی تقریریں سنیے سلوات کا وہ مرتبہ ہے کہ چھٹے امام امام جعفرِ صادق علیہ السلام اس سے ایک شخص نے کہا میں خانہِ کعبہ میں گیا اور مجھے وہاں کوئی دعا یاد نہیں رہی میں نے کوئی دعا وہاں پڑھی نہیں مجھے یاد ہی نہیں رہی تو امام نے کہا تو نے کیا پڑھا اس شخص نے کہا میں نے کعبہ میں سلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں امام نے فرمایا تُس سے بہتر آدمی خانہِ کعبہ نے دیکھا ہی نہیں سلوات بھیجے محمد وآلہ اور یہ سلوات اقرارِ ولایت کا رینیول ہے جو عالمِ ارواح میں علی انولی اللہ کہا ہے یہ اس کا رینیول ہے یہ پڑھتے رہیے تاکہ علی انولی اللہ کہتے رہیے سلوات بھیجے محمد وآلہ تجدیرِ ولایت وآلہ تشریف فرمایا بس آخری جملہ گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ رسولِ خدا نے فرمایا عبو الحسن یہ سیدِ ہمیری کے پچاس اشار جو ابھی تم نے سنے اپنے شیعوں کو پیغام دے دینا کہ ان اشار میں سے جو ایک شیعر بھی حفظ کرے گا تو حفظ کرنا اس کا کام ہوگا اسے جنت لے جانا میرا کام ہوگا یہ شاعر کے شیعر کی بات ہے غمِ حسین کے آنسو کی بات تب ہی نہیں آئی کیا سن رہے ہیں آپ یہ شاعر کے ہوتوز نکلے ہوئے شیعر کی بات ہے جس پر حسولِ خدا جنت کی زمانت لے رہے ہیں غمِ حسین کی آنسو کا کیا کہنا بازیدانِ گرامی تمام مومنین بیٹھیں شورا کے مرتبے کے لیے یہی جملہ بہت ہے کہ جب شیعر حص کرنے والے کا یہ مرتبہ ہے تو شیعر نظم کرنے والوں کا کیا مرتبہ ہوگا صلوات حید محمد وآلہم یہ شعرہ وہ ہیں کہ آٹھوے امام جن کی محفل ہے انہوں نے جنابِ دیبل کو دیکھ کے فرمایا تھا یا دیبل انتا ناصرونہ یہ دیبل آپ ہمارے ناصر ہیں دیبل نے کیا کیا تھا جو ناصر کہا تو دیبل نے مرسیے کہے تھے دیبل نے نوحے کہے تھے دیبل نے قصیدے کہے تھے لیجئے امام نے یہ راز بھی سمجھایا کہ انہوں نے مرسیے کہے امام نے انہیں ناصر کہا انہوں نے نوحے کہے امام نے انہیں ناصر کہا ان ناصر کہے کے بتایا کہ ہمارے حق میں شیعر کہنے والوں کو صرف ہمارا عاشق نہ سمجھنا ہمارا ناصر سمجھنا صلوات بھیجے محمد وآلہم بہنی جملوں کے ساتھ گفتو کو تمام کیا جاتا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس عشقِ اہلِ بیت کو اپنے سینے سے آخری وقت تک لگائے رہیں اور یہ محافل اور یہ قصیدہ خانیاں برپا کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ ہو خصوصاً دستہ حسینی انجمان جس کے زیر احتمام یہ جشن ہوتا ہے وہ تمام افراد ہمارے چننہ بھائی خرشی صاحب وہ تمام افراد جو اس میں دامِ در ہمیں سخنِ حصہ لیتے ہیں ان کو معصومین کے خزانے سے اس دنیا و آخرت دونوں میں عجرِ عظیم ملے شکریہ و السلام